سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کر اپنے گھر بھیج دیے دوپہر کے وقفے میں جب وہ کھانا کھانے کے لیے گھر پہنچتے ہیں اور اپنی بیگم سے پوچھتے ہیں انگور کہاں ہیں تو وہ کہتی ہے کہ انگور انگور تو سب بچوں نے کھا دیئے ان کو بڑا استعجاب ہوا بڑی ان کو حیرت ہوئی اور انہوں نے فوراں کھانا بیچ میں چھوڑا اٹھے اور اپنی تجوری سے بہت سا پیسہ نکالا اور گئے اور جا کر ایک مکان ایک پلوٹ خریدا اور اس پلوٹ کو خرید کر فوراں ٹھیک ادار سے رابطہ کیا ریجسٹری کرائی جتنی جلدی وہ کام ہو سکتا تھا انہوں نے وہ کام نبتایا اچھا انجینئر بھی مل گیا اچھا ان کو جو ہے بھی مل گیا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں اچھی جمع ہو گئی اور انہوں نے سب کے پیسے جمع کر دیئے اور ایک دو دن کے اندر ہی اس پر کام بھی شروع ہو گیا جب وہ گھر واپس آئے اس تمام کام کو نبتا آ کر وہ لوٹے نہیں جب وہ تمام کاموں کو نبتا کر یعنی جب تک وہ جگہ بننا نہیں شروع ہو گئی اس وقت تک وہ گھر واپس نہیں لوٹے جب وہ گھر واپس آئے تو انہوں نے گھر واپس آ کر آرام کے لیے اپنے بیٹ کو تلاش کیا لیٹے تو ان کی بیگم نے آ کر پوچھا کہ کل کیا بات ہو گئی تھی پرسو کیا بات ہوئی تھی ایسی کل پرسوں میں جب آپ کھانا چھوڑ کر چلے گئے تھے خیریت تو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کے پاس کھانے کے لیے انگور بھیجے تھے اور وہ انگور بہت زیادہ تھے اور حیرت یہ تھی کہ تم لوگوں نے سب انگور کھا لیے اور اتنے سے انگور میرے لیے نہیں چھوڑے جب تم لوگوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے میری اتنی فکر نہیں ہیں اور تمہارے لیے میں نے نجانے کیا کچھ نہیں جمع کر رکھا ہے تمہارے لیے میں نے گھر مکان اسباب پیسہ دولت سب جمع کر رکھے ہیں اور تم کو میرے لیے انگور بچانے کی فکر نہیں ہے تو میں نے یہ سوچا کہ پھر میں اپنی آخرت کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ ایسی چیز تیار کر جاؤں جس کی وجہ سے مجھے وہاں پر راحت اور سکون اور اتمنان حاصل ہو اور وہاں پر میرا کام بن جائے اسی لیے میں کھانا بیچ میں چھوڑ کر اٹھا تھا اور اٹھ کر گیا تھا اور میں نے ایک پلوٹ خریدا اور پلوٹ خریدنے کے بعد میں نے اس پر مزد بنانے کا ارادہ کیا اور جب تک کام شروع نہیں ہو گیا اس وقت تک میں گھر واپس نہیں آیا چنانچہ انہوں نے مسجد تعمیر کی اور انہوں نے کہا اب میں مر جاؤں گا تو میرے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر یہ مسجد کافی رہے گی تم دنیا میں میرے لیے انگور کی فکر نہیں کر سکتے ہو تو میں کیا تم سے امید رکھوں گا کہ مرنے کے بعد تم مجھے عیسال سواب کرو گے دوستو حقیقت بڑی کڑوی ہے بڑی سچی ہے وہ اولاد جس کو آپ نے دین نہیں لیا ہے اس کی آپ نے تربیت نہیں کی ہے یاد رکھئے وہ آزمائش ہے وہ امتحان ہے کہ اس کے لیے آپ سب کچھ کر جائیں گے لیکن وہ آپ کے لیے مرنے کے بعد کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوگی میں خود اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں آپ کو کتنے مردوں کو غسل دینے کا مجھے موقع ملا ہے میں نے وہاں دیکھا ہے ان کی اولاد ان کے قریب بھی نہیں آتی ہے دور سے کھڑے رہتے ہیں پاس نہیں آتے ہیں تو جو مرنے کے بعد باپ کے بدن کے قریب آنا گوارا نہیں کرتا ہے آپ اس سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد باپ کو یاد رکھے گا بھول جائیے ان سب باتوں کو یہ سب چیزیں اپنے ذہن سے نکال لیجئے اپنے بچوں کی تربیت بھی کیجئے اور اپنے لیے آخرت کا زخیرہ بھی تیار کیجئے اور آخرت کا زخیرہ سنتہ جاریہ کی شکل میں یہی ہے آپ کوئی مسجد بنوا دیں آپ کوئی قوان خدوا دیں پرانے دور میں قوان خدوا کرتا تھا آج کے دور میں سمر لگوانے اور اسی طرح اپنے بچے کی اگر اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تربیت کرنے یہ تمام چیزیں صدق جاریہ کی شکل میں سواب جاریہ آپ کے لیے رہیں گی اللہ سے دعا ہے اللہ سے درخواست ہے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی بھی توفیق عطا فرمائے تربیت کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے بلی اللہ ہمیزت کی مئی شاہ اللہ ہی تسکیر اگر تا جس کا چاہتا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس طرح کے کار خیر بھی کرتے رہے ہیں تاکہ وہ صدق جاریہ بنے کسی کو علم سے کھا دے یہ بھی صدق جاریہ ہے اللہ سے دعا ہے اللہ سے درخواست ہے اللہ ان کاموں کے ہم کو توفیق عطا فرمائے اور اپنی مرنے کی تیاری کا ذوق و شوق ہم سے نصیب فرمائے آپ کو یہ پیغام کیسا لگا اس کو ہمیں ضرور بتائیے گا دل میں بھی اگر یہ بات آگئی کہ ہاں مجھے یہ کام کرنا ہے تو انشاءاللہ سنوہ انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہوگا اور ہمارے لئے زندگی کا بہت اچھا زخیرہ بن جائے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ